ناظرین السلام علیکم نمسکار سسریع اکال ناظرین میں کہنے جا رہا ہوں صرف اس درخت کے چھاؤں کے نیچے میں کھڑا ہوگا آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوپر خوبصورت جس میں پھول لگے ہوئے یہ رویڈوں کا درخت ہے اور تھرپا کر کے سہرہ کے اندر یہ بہت ہی مشہور اور ایک نایاب ہونے والا درخت ہے بہت ہی مہنگی اس کی لکڑی ملتی ہے اور اس کا جو فرنیچر ہے وہ آؤٹ کلاس کا فرنیچر بنتا ہے اس کی خوبص اور اس کے فرنیچر بنانے کی جو خاصیت ہے اور لکڑی کی جو خاصیت ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا تب تک آپ یہ دیکھیں یہاں کے جو اندر رویڑا ہے اس کی آپ فوٹوز دیکھیں یہ ہرے بھرپلو والے رویڑوں اور آپ فوٹوز دیکھتے جائیں تب تک میں جا کے پہنچوں گا مٹھی تھرپا کر کے ہیڈکوٹر کا شہر ہے اس کے اندر یہاں پر رویڑوں کی لکڑی سے فرنیچر بنتا ہے وہ فرنیچر میں آپ کو دیکھا ہوں گا وہاں پہ جو کاریکر ہیں آ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھاؤں گا اور یہ بہت ہی نایاب ایک طرف ہے جو باہر کے دنوں میں ان دنوں میں لال گلابی اور یلو کلر کے پھول اس میں ہوتی ہیں تو میں ابھی مٹھی کی مارکیٹ میں پہنچا ہوں یہ رویڑوں کا شاندار دروازہ بنا ہوا ہے دروازہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دبل بیٹ کی جو سائیڈ بورڈ ہے اس کے اوپر یہ رویڑوں کا کام کیا ہوا ہے بڑا زبردہ صفائی کے ساتھ اس کے اوپر کام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دروازہ ہے کہ اوپر کتنا شاندار کام کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور علماری بن رہی تھی اس کے اوپر بھی یہ اس قسم کی پھول بن رہے ہیں بڑا کدائی کا جو کام ہے کاروین کا کام ہے اس کے اوپر بہت اچھا ہوتا ہے رویڑوں کا یہ ایک اور سائیڈ بورڈ بنا ہوا ہے اس کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہوا ہے مٹھی کے شئر کے اندر کافی دکانوں Biden پہ اس قسم کا خوبصور کام ہوتا ہے خاص کر کے DBKAR کا یہ ایک کاریکر ایک کام کر رہا ہے ڈبل بیٹ اس دکان کے اوپر بنتی ہے سائیڈ بورڈ یہ بنا رہے ہیں بہت اچھا یہ میں ٹھیک اندر کام ہوتا ہے اور رویڈو کی جو خاصت ہے جو خصت سے تو وہ یہ ہے کہ جب نمی ہوتی ہے اور بارش کے دنوں میں جو ہمارے گھروں کے اندر دروازے اور کھڑکیاں جن کی لیکڑی ٹیڑی ہو جاتی ہے یا تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور اس کے وجہ سے یہ دروازے کھڑکیاں صحیح نہیں کھلتی ہیں تو رویڈو یہ دیکھیں رویڈو کے چار پائی کے پیر ہیں بہ اوپر یہ جنڈی جو کم اس کو بھولا جاتا ہے یہ دیکھیں پاروینک اور یہ بیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رویڈو کے کام یہاں پر ہوتا ہے اور اس کا جو یہ براتہ ہے جو ویسٹ ہے یہ بھی کام آتا ہے یہاں پر جو مویشی جہاں پر بیٹھتی ہیں اس ریت کے اندر یہاں کے جو مقام زمین دار ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کھارا ہے لوگ یہاں سے تھیلیاں مربر کے لے جاتی ہیں زمین کے اندر یہ پھینک دیتے ہیں گھما کے ملا کے یہ ڈال دیتے ہیں تو میں کوئی جو بھی کیڑے مکوڑے ہوتی ہیں جن کو یہاں پر چچڑ یا جو وہ بولا جاتا ہے وہ مر جاتے ہیں یہ رویڈو کو بولا تھا اس کے دن ڈالنے کے بعد یہ چارپائی کا پاغہ دیکھیں بہت ہی خوبصص کے اوپر کام کیا ہوا ہے یہ بھی رویڈو کے لکڑی ہے رویڈو کے لکڑی کے اندر بہت عالق قسم کا اور مہنگا مہنگا فرنیچر یہاں پر بنتا ہے جس میں چارپائی یہاں بیڈ علماری شوکیس اور کافی قسم کے باقی مہنگے مہنگے آئٹم یہاں کے دکانوں بھی بنتے ہیں یہاں کے درکی گاؤں کے اندر بنتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ویسٹ بجتا ہے یہ برا تھا بجتا ہے یہ بھی لوگوں کو کام آتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں سے ان دکانوں سے لے گئے جاتے ہیں اور اپنے اپنے جہاں پر بھی مویشی بیٹھتے ہیں اس کے لیے یہ یوز کرتے ہیں نیچے زمین کے اندر تو اس کے اس کی کاراس جو ہے کڑوار جو ہے بریکش اس کے وجہ سے یہ مار دیتا ہے باقی جو تیڑے مکڑو ہیں ان کو اور دیمک بھی نہیں لگتی ہے اس لکڑی کو نہ لکڑی یہ اس میں نمی میں ٹڑی ہوتی ہے اور یہ جو چارپائی ہے یہ دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ڈیٹھ سو سال پرانی بنی ہوئی چارپائی ہے جو ہمیں ایک کاریکر کی بیٹھت پر جس کو اتاک یا خات روڑ بولتے ہیں وہاں پر ہمیں دیکھائی دی تو ہمیں کہ آپ کو یہ ہم دیکھاتے جائیں بہت ایک خوبصورت روڑوں کا کام ہوتا ہے اور ناظرین میں بتاتا چلوں کہ روڑ بہت نایاب ہے اس لیے یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان اور اسپیشلی گورنمنٹ آف تھرپارکر کے اندر ڈیٹھ سوکا ہوا ہونا چاہیے وہ آپ کو کٹنے کے لیے لے آ رکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ درخت لگتا ہے جب زمینوں میں کھڑا ہوتا ہے حالانکہ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ درخت جان جان پر لگا ہوا ہے وہاں اس کے نیچے کوئی آباد نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر جب بارش کا پانی لگتا ہے تو وہ کھارا پانی ہو جاتا ہے اور نیچے جہاں پر بگرتا ہے تو زمین کھاری ہو جاتی ہے وہاں پر کڑوات کے وجہ سے کوئی باقی درخت نہیں ہوتا ہے بہت یہ خوبصورت ہے اور یہاں کے جو مقامی باشین دیونوں کا کہنا ہے کہ جس بھی رویڑوں کے درخت لال پھول لگے ہوئے ہیں وہ فی میل ٹری ہے اور جس کے اندر ییلو کلر کے ہیں یا پنک جہاں پر پھول لگے ہوئے ہیں وہ میل ٹری آف رویڑو ہے اس سے صبح صبح جو پھول گرتی ہیں وہ یہاں کی بھیڑ اور بکرییں کھاتی ہیں اور یہ کھانے سے بکریوں کے اندر دودھ بھی بڑھ جاتا ہے ان دنوں میں یہ پھول گرے وہ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ بکرییں آ جائیں گے اور یہ پھول کھاتی پھریں گے اور اس درخت کے لکڑی دیکھیں اس کی جو اچائی ہے تین سے چالیس فٹ تک بھی یہ چلا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ جب سوک جاتے ہیں یہ کٹے جاتے ہیں وارمنٹ کی طرف سے بندش 144 اس کے اوپر لگا ہوا ہے کوئی بہتر گھلی لکڑی کٹے گا یا شہر کے اندر پر لے جائے گا تو اور یہ دیکھیں ریڈ کلر کی پھول یہ رویڈو کا درخت ہے سہرہ کے اندر ہوتا ہے اور صرف جہاں پر ایگر کلچر لینڈ ہے جو کھیتی باڑی کی زمین ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے باقی کسی گیر آباد زمین میں یہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا پھر ملنے تک دیجئے گا اجازت اللہ علیہ وسلم ملنے تک دیجئے گا ملنے تک داasilہ گره نهای pap dad